آپ لوگوں نے یا آپ کے پیرنٹس نے تو لازمی ہی اپنے بچپن میں یہ کوکونٹ کےک ٹرائے کیا ہوگا اب بھی یہ ملتا ہے لیکن وہ والا ٹیسٹ یا وہ والا شوک اور شتیاک کہاں تو چلیں میں بتاتی ہوں گھر میں بنانے کا طریقہ آپ لوگ بھی سپیشل جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹس کو یہ بنا کر کھلائیں انہیں بھی یہ بہت پسند آئے گا اور وہ بھی اپنا بچپن دوبارہ یاد کرے بچپن جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن 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 الرح segundo مہن ہوں امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں نے جوسر جھک کے اندر مجھ کر دینا ہے واحد کا آئٹ کراتی ہے ہے جس گ Rocklio coin آئل ایٹ کرتا ہے نا بیاریP تقریباً خاص تاکھ کے اپنے کپ کے آفت تیارا بہتے ہیں پنیلا ڈڈے لیے پنیلا اسینس جو ہیں پاپنیلا ایض میں اسے پانیلا کی سمیائل ختم ہو جائیتی ہے معلومہ اڈے گا آئے ہیں جب این لوگ میں آپ کے دور کے اپنا پہر سی پٹ کر دیں ثلاثین انگнес کر رہی ہے اور اس کے بعد بیٹر ہم نے تیار کر لیا ہے اس میں پرک کر دیں گا یعنی اس کو اس کے اندر پرک کجا کر دینا ہے یہ دیکھیں جس سر ہوں میں بیٹرھ کر رہی ہے اور اس کو مسیسی کرتا تو مکس کرتا جانا ہے ان پریکٹ کونسٹینسی کا بیٹر تیار کر لینا آپ لوگوں نے اگر تو بیٹر زیادہ جو ہے آپ لوگوں کو تھک لگے زیادہ جو ہے ناوہ سکی تو آپ اگر زیادہ زیادہ پتھلا ہو تو تھوڑا میدہ کر سکتے دونوں کنڈیشن میں آپ کو بتا دیگا اور تیسری کنڈیشن ہوگا آپ کا بیٹر بلکل پرفیکٹ ہوگا تو ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے آپ کا بیٹر خودی بھی بھی بیٹر پرفیکٹ ہو جاتا ہے دیکھیں ایسی پیٹر پرفیکٹ ہے اس میں اور کسی طرح کی چیز وغیرہ کوئی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم میں اس کے اندر جو ہے وہ کنڈیشن یا برادہ کنڈیشن کے اندر بھی اچھا فلیور آئے گا تو ہم لوگ کریں گے اندر ایڈ کرنے سے بھی اچھا فلیور رہے گا جہاں بھی بھی اس کے بیٹر پر لے بھی دیکھیں اچھا جھوئا ہے اور جب ککریہ بھی بنایا ہے ہوئی ہے گے بایٹر پر کے لایے گا ہم نے کیک اور کوئی بھی بیکری آٹم بنایا ہے ہمیشہ پورٹ بیکنگ ہے اس کی رکھا ہو سکتا ہے اور پورٹ بیکنگ کا افترین سلسلہ سے پاہس ہے یہاں پہ پانے پر چینی کے لائے تک جار کر رہا ہے اس کی چاڑش شیرہ شکت کر رہا ہے یہاں چینی کو اچھے طریقہ سے دیزولر ہونے دیں آپ لوگوں نے یہ ریسپیں لازمی ٹرائی کرنی ہے تاکہ جو ہے نا وہ بچپن دوبارہ سے جو ہے نا وہ یادگار تازہ بچپن ہو سکے یہ دیکھیں جی اب اس کا ناکہ 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 کلر ایٹ کر دیں کیونکہ آپ لوگوں کو پیتہ نہیں ہے کہ جو بچپن میں کیک ہوتا تھا وہ بھی جو ہے نا وہ پنک پنک ٹائپ یا ریڈ ریڈ ٹائپ کر رہا کر جو ہے نا وہ ہوتا تھا اب بھی جو ہے نا یہ کیک اویلیبل ہوتا ہے لیکن جو ہے نا وہ بچپن کی یاد ہے تو پھر بچپن کی ہوتی ہے اور آپ لوگ گھر میں بھی تو ایزی بنا سکتا ہے آپ پھر کیا ضرور ہے باہر سے لینے کی کیک دیکھیں جی مارا کیا لا جواب طریقہ کا بیک ہوئے ہیں سوفٹ ہے اور جو ہے نا بہت زیادہ سپنچی ہے اب آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کے سلائسز کٹ کر لینے اور ایک باتہ کیا رہا ہے کہ کیک کی بیکنگ میں آپ کا ٹائم کم زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کے مولڈ کے اوپر جو ہے نا وہ کے مٹھیلے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا کیا آپ کو دیکھا دیتے ہیں کہ کتنا سوفٹ اور سپنچ جو ہے یہ ہمارا کیک تیار ہوا ہے اب ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں شیرہ تیار کیا ہے ہم لوگوں کو تھوڑا سا نوپلٹر کر لیں گے تاکہ ہاتھ نہ جلے اس کو کوٹ کرتے ہیں اب میں نے اس کو پلیٹ میں ڈال دیا ہے تو میں پلیٹ میں ڈال لے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہمارا کیک ہے یہ ڈیپ ہو جائے گا ورنہ باؤل میں تو کافی کامپلیکیشن آ سکتی تھی اس کو ڈیپ کرنے میں پلیٹ میں رکھے سکتے ہیں سیدھا سیدھا جو ہے وہ آپ لوگ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں سایڈ پر آپ لوگوں نے رکھا ہوئے ڈیسیکیٹڈ کوکوینٹ اور ڈیسیکیٹڈ کوکوینٹ کو کوٹ کر دے گا یہ یقین کریں کہ یہ ہے کہ یہ بہت بہت بساند ہے ہم لوگوں نے پاپا ہی کی ریکویسٹ پر بنایا تھا کیونکہ وہ اپنا بچپن اس لیے زیادہ کر رہے تھے کچھ ویڈیوز پر دیکھ رہے تھے اپنی بچپن کی تصویریں دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بچپن میں بہت پسند تھا یہ کیک ہم کھاتے ہوتے تھے تو مامای سپیشل جو ہے وہ ان کے لیے یہ تیار کیا ہے آپ لوگ بھی جو ہے اپنی فیملی میمبرز کے لیے یہ کیک تیار کیجئے گا ان کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آئے گا لیکن بچپن ریمیمبر کر کے تو واقعی بہت خوشی ہوتی وہ ایک گولڈن مومنٹس ہوتے ہیں سندگی کے سب سے اچھے مراحل ہیں وہ ہمارا بچپن ہوتا ہے جو ہم نے بچپن میں گزارا ہوتا ہے وہ بڑے ہو کرنے بچپن میں ہمیں ہوتا ہے کہ ہم دلدل بڑے ہو جائیں لیکن بڑے ہو کر پھر ہم کہتے ہیں نہیں کاش ہم اسی بچپن کے دور میں واپس چلے جائیں خیر بچپن کی کافی زیادہ لمبی فلوسفی ہو گئی ہے البتہ اسی طرح سے سارے کیک کی پیسز کو پہلے اس کے در شیرے کے اندر اور پھر ڈیسیکیڈی کوکونٹ کے اندر کوٹ کر دیں بس سیمپل جانا آپ کو سٹیپ یہ ہے ماشاءاللہ ہمارا بہت زیادہ لاجواب مزیدار کوکونٹ کیک تیار ہو چکا ہے اور یہ بزاروالے کوکونٹ کیک سے بہت زیادہ بہتر ہے اس کو کھا کر واقعی آپ کو اپنی بچپن یاد آجے گا ایک اس طرح سے آپ لوگ اپنے بچپن میں اس طرح کی کیک وغیرہ کھایا کرتے تھے بچوں کا فیورڈ ہوا کرتا تھا کوکونٹ کیک بیٹ کرتے ہیں آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی ملی جاہد نیک ویڈو تک کے لیے اپرا فیملی کھا رکھیں ملی فیملی کو دعا میں لازمی یاد رکھیں اللہ حافظ